اسلام علیکم تاڑا ویر شفقت باری محصد کے مہواری عزیز ان امان ساڑھے نال آج حیدر بٹی تحصیل پتوں کی زلہ قصور پینڈ میں کہتا ہوں بڑا پیارا جا بچہ کہ حضور دیشان بیان کر دینے جی کہ دیریاں تے اگرے دیرے سجنہ دیتے بڑیاں بڑیاں محفلہ میرے نال کی پین بندیاں نے پنجابی دے حوال دینا کئی مشہرے ہوئے کہ میرے دل دے ویچے خواہش آئی یہ حضور دیشان بھی بیان کرتی جاوے تو اڑے براوانو سنائی جاوے آج یہ بڑا پیارا جا بچہ میرے کوئل آیا ہے جی اندھی محبت ہے انہیں پیار کیتا ہے آؤ اے نکل حضور دیشان سننے ہیں جی یہ نکابت بھی سننے ہیں جی اسلام علیکم بڑی خوشی ہوئی ہے تسیح حضور دیشان بیان کر دے نکابت دا کیوں پھر شوق پیدا ہوئے تھا بس بھی حضور دا کرم ہے اور فضل ہے کہ انہیں گناہدار میں اپنی مدہ سرائی کرنا سے چن ریا اور اس خالق دا بھی احسان ہے اسیس جو بہائی تنی اور اس مالک دا احسان ہے جنہیں اس کم واسطے چن ریا سنو پھر سانو عزوز دیشان سنوشے نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم الحیاء من الائمان صدقت یا رب العالمین کالاللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخمرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابکا یا سید یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابہ اولاد علی مغہب حنفیہ دارم ملتی حضرت خلیل خاک پائے غنس آزم زیر سایہ حر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان شمع شبستان رضا محمد حیدر باغبار خفال محمد اللہ بادہ اللہ شریک بھی اندر سنا اس مالک کا احسان ہے کہ جس رب العرباب نے اپنی گنہگار زندگی دے اندر اپنے معبوب اور اپنی تعریف دوازتے منتخب کیتا اور میں جناب بڑا مشکور ہوں جناب شفقت باری صاحبہ جنہا نے اسے قابل سمجھیا اور میں نقابت دے شعار سنانتو پہلا ایک گل کرنا چاننا ماں صحیح ابن حبان دی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الامان حیاء ایمان با حصہ ہے پتہ لگیا کہ ایمان زندر نماز روضہ حج زقاعت بھی ہے لیکن ایمان بھی ضروری ہے ان دی ایک مثال حیاء دی سمجھاون تو پہلا میں ایک گل کرنا چاننا ماں حضور نے فرمایا جنہی دیر تک عورت پردے دے وچران دی ہے عورت محفوظ ہے جب وہ والی مصر نے خواب دیکھا انہیں اپنے تمام مجوسین و اکٹھا کیتا بس خواب بھی تعبیر لب ہو لیکن وہ تعبیر نہ لب سکے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھی خواب دی تعبیر ہے بھی جڑے آگو نمہ سال شروع ہو رہے ہیں یہ ست سال مصر جندر بہت اچھی فصل ہوگی لیکن اگلے ست سال قیت پہ جائے گا لوگوں دا آنات نہیں ہوگا بارش نہیں ہوگی انہیں کہا پھر لوگ بھک کے مر جانگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں توسی انہاج انہوں زخیرہ کرنے انہیں کہا ابھی ست سال پہ انہاج زخیرہ رہ سکتا ہی نہیں آپ نے فرمایا نہیں فصل نو سکتیاں سمیت زخیرہ کرنے پتہ لگیا اگر وہ فصل سکتے دوچ رویتے خراب نہیں ہوں گی اگر عورت پردے چرویتے عورت بھی کری خراب نہیں ہوں گی لہذا میرا پیغام ہے تمام دوستانو بکھنا لیانو اور سننا لیانو بھی اپنیاں ماماں بیٹیاں بہنانو پردے دندر رکھو اور سب تو اس کائنات دندر اگر سب تو زیادہ شان والی ہفتی ہے تو حضور علیہ السلام بھی ہے اور اگر نے حضور نے ارشاہ فرما دیتا ہے بھی الحیاء من الیمان بھی جڑا حیاء ایمان دا حیثیت پھر ارسانو چاہدہ بس ہی اپنی اکھاں دندر بھی آیا پیدا کریے اور میں چند اشار اس تبات شفقت باری صاحب کو اجازت چاہنا ہوں گا ایک شاعر ہوئے انہیں بڑی کمال دیا اور ان بھی مدس رائے کی تھی اوہ انہا ہے بھی حادی وی مصطفی تو رہبر وی مصطفی اللہ دے جل ویاندہ مظہر وی مصطفی حادی وی مصطفی رہبر وی مصطفی اللہ دے جل ویاندہ مظہر وی مصطفی سرکار نے جبی تو پردہ جبہ ہتایا سرکار نے جبھی تو پردہ جبے ہتایا روح العامین میں تک کہ دنیا نے سنایا حادی و مصطفیٰ رہبر و مصطفیٰ اور آیت پیر سید بابا بل شاہ آپ نے دورد مطلق جو کو جائد دورد اندر ہو رہے ہیں آپ نے بیان کیتا آپ نے بڑی پیاری گال کیتا آپ فرماندہ نے حج بھی کیتی جاندے ہو تو لوو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیماندہ تو بھیج نہ سیتی جاندے ہو اوہ پھات جگردے سیدے نہیں تو توپیاں سیتی جاندے ہو اوہ نفس کے چھری پھیر دے نہیں تو دمبے کیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو دس سو تیسی بلے شان ہوئے کی کیتی جاندے ہو